اسلام علیکم آج کس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسے فضول ترین کورسز کے بارے میں بات کروں گا یا ایسی فضول ڈگریوں کے بارے میں بات کروں گا جن میں آپ کو نہیں جانا اس سے پہلے میں نے پاکستان کے پوائنٹ ویو سے آپ کو کچھ ایسی ڈگریز کے بارے میں بتایا تھا فضول انسنس کے ان میں آپ لوگوں کو سیوچر میں جابز نہیں دیکھنے کو ملیں گی آپ کا وہ جو ٹائم ہے وہ جو پیسہ اس میں لگے گا وہ فضول میں جائے گا یعنی کہ یہ کورسز یا ڈگریز آپ کو پے بیک نہیں کریں گی انٹرم آف پیسہ میں آپ کو ان تمام ڈگریز کے یا کورسز کے نام بتاتا ہوں جو کہ آپ نے ان میں داخلہ نہیں لینا ابرارڈ کی انیورسٹیز میں اور کیونکہ یہ بہت سارے بچے جو ہیں وہ ابرارڈ جاتے ہیں ان کے پیچھے مقصد جو ہوتا ہے جیسے اگر کسی بندے نے یوکے جانا ہے پیچھے جو کور مقصد ہوتا ہے وہ صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی طریقے سے یوکے پہنچ جائیں اور جو اجنٹس ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں کو پھر مس گائیڈ بھی کرتے ہیں مس لیڈ بھی کرتے ہیں چونکہ انہوں نے آپ سے پیسہ لینا ہوتا ہے اور ان ممالک میں جو براڈ کی انیورسٹیز ہیں وہ بھی آپ لوگوں سے پیسہ لینے کی خاطر آپ کو کسی بھی پروگرام میں داخلہ دے دیتی ہیں اگر آپ کا پیچھے سے جو بیگراؤنڈ ہے اس سبجیکٹ کا نہ بھی ہو تو بھی آپ کو داخلہ مل جاتا ہے لیکن اس کے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کورس کرنے کے بعد آپ کا پیسہ بہت زیادہ لگتا ہے آپ یوکے چلے تو جاؤ گے یا کینیڈا بھی چلے جاؤ گے اور بھی اس ٹکے سے کچھ کنٹریز میں چلے تو جاؤ گے لیکن ان کورسز کا آپ کو ماس بھائی وہاں پہنچنے کے علاوہ اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ ساری عمر ایک مزدوری والی لائن میں رہیں گے یا آپ کو بڑی وہ لو پے والی جابز ملیں گی اور یہاں پھر آپ کا جو اگر مقصد ہوتا ہے بہت سار لوگوں کا کہ ہم وہاں پر سیٹل ڈاؤن ہوں گے ہمیں وائٹ کالر کی جاب ملے گی ہم اپنے فیلڈ کے ریلیونٹ جابز کریں گے اور سپانسرز جابز ہمیں ملیں گی اور ہم اس کے باعث پھر وہاں پر پرمنٹ ہو سکیں گے ہمیں نیشنلٹی مل سکے گی تو یہ وہ تمام مقصد ہیں پھر ان کو وہ ہٹ ہوتے ہیں اور وہ تمام پھر فلسل نہیں ہوتے اور لوگوں کو اس بات کی بہت دیر بہت سمجھ آتی ہے کہ ہم جن کورسز میں آگئے ہیں یہ شاید کورسز اس طریقے سے فروٹ فل نہیں تھے اب میں آپ کو سب سے پہلے جو کورس کی بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے پروجیکٹ مینیمنٹ کا کورس اب یہ نہیں ہے کہ پروجیکٹ مینیمنٹ جو ہے وہ اب بہت ساری یونیورسٹیز کروا رہی ہیں بہت سارے ممالک میں بالخصوص آج کل کینڈا اور یوکے اور اس جیسے اور بھی کچھ ممالک میں آپ لوگوں کو بڑی بہ آسانی سے ان میں داخلہ مل جاتا ہے یعنی کہ اگر آپ کا بیک گراؤنڈ پیچھے سے ایون دو سائنس سٹوڈنٹ کا بھی ہے تو بھی آپ کو اس میں داخلہ مل جائے گا چاہے وہ آپ دو سالہ پروگرام میں جا رہے ہیں یا کسی اور ٹائم ڈیوریشن میں جا رہے ہیں تو آپ پروجیکٹ مینیمنٹ کے کورس میں آپ کو داخلہ تو مل جائے گا لیکن نہ تو آپ کو پروجیکٹ مینیمنٹ کی علف بھی آتی ہوتی ہے نہ آپ کو اس میں کوئی انٹرسٹ ہوتا ہے یعنی کہ آپ بلکل زیرو ہوتے ہیں اور آپ کے جو ایجنٹ ہیں وہ آپ کا اس میں داخلہ کروا دیتے ہیں بہت ساری لو سٹنڈڈ یونیورسٹیز ہیں جو کہ پیسہ لینے کے لیے آپ سے فیسز لینے کے لیے آپ ان سمپل ورڈ کریں کہ وہ ان کا اپنا ذاتی بزنس ہے وہ اس کو پرموٹ کرنے کے لیے آپ کو داخلہ دے دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس ملک میں چلے بھی جاتے ہیں اور آپ کا جو مقصد ہوتا ہے کہ اس ملک میں پہنچنا وہ بھی پورا ہو جاتا ہے لیکن اس کے بعد جو گیم شروع ہوتی ہے کہ جو پروجیکٹ منیجمنٹ ہے اس میں چونکہ اب ہیے آسانی ہر بندے کے لیے تو تداد ہی بہت زیادہ لوگوں کی ہے جو پروجیکٹ منیجمنٹ کر رہے ہیں تو ان میں سے سکسیسفول تو وہی بندے ہوتے ہیں جو کہ ریلیونٹ آتے ہیں ان کا پیچھے سے بیگراؤنڈ اس کے ساتھ میاج کرتا ہے ان کی اے بی سی آتی ہوتی ہے وہ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں اس میں سٹرگل کرتے ہیں اور وہ تو اس میں سکسیڈ ہو جاتے ہیں اور وہ کچھ نہ کچھ اپنے ریلیونٹ حاصل کر لیتے ہیں لیکن وہ لوگ جو ان کا مقصد کچھ اور تھا اور آ کسی اور جگہ پہ گئے ہیں غیرت پوائنٹ پہ آ گئے ہیں تو ان کو پھر بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس کے بعد پھر بہت سائی لوگ اپنا ویزا شفٹ کروا رہے ہوتے ہیں یا پھر ان کے ڈگری کرنے کے بعد آپ دوبارہ اپنے ہوم لینڈ کنٹری میں آنا پڑتا ہے چونکہ یوکے جیسے ملکوں میں بہت سارے آج کل مسائل آ رہے ہیں کہ وہاں پر آپ لوگوں کو پھر سپانسر جابز نہیں ملتی ہیں جس کے باعث پھر آپ کی وہ جو آگے کا پوری زندگی کا سفر ہوتا ہے وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور نہ ہی یہ جو ڈگری آپ لوگ حاصل کرتے ہیں اس پر آپ محنت کرتے ہیں کہ آپ کا انٹرسٹی نہیں ہوتا اور نہ ہی اس ڈگری کی بنیاد کی اوپر پھر آپ کسی اور ملک میں جا کر اس کے ریلیمنٹ جابز جونڈ پاتے ہیں تو پھر یہ کافی زیادہ آپ کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو پروڈجیکٹ منیجمنٹ کو کورس لیتے وقت آپ نے یہ بات بالکل اپنے دماغ میں رکھنی ہے کہ اگر آپ اس کے ریلیمنٹ آدمی نہیں ہیں تو آپ کو اس میں نہیں جانا حالانکہ آپ کو داخلہ اس میں بڑی آسانی سے ملے گا اس کے بعد آتے ہیں لینگویجز کورسز یعنی کہ آپ نے انگریزی میں کوئی کورس کرنا ہے یا وہاں پر کسی اور زبان کے کچھ کورسز کرنے ہیں تو ان ممالک میں جیسے اب اٹلی چلے گی اور اٹالین پڑھنے چلے گئے ہو اسی طریقے سے آپ کسی اور ملک میں ہو اور انگریزی کا کورس آپ نے اٹھا لیا ہے تو یہ کورسز کے بعد بھی آپ لوگوں کو نہیں ملے گی آپ کی ریلیمنٹ جاب چونکہ آج کل لوگ جو ہیں ان کے پاس گوگل ٹرانسلیٹر ہے اس کا دور ہے آپ کو کون رکھے گا آپ کی اس ریلیمنٹ فیلڈ میں تو یہ بھی پھر آپ لوگ بہت زیادہ سفر کرو گے تو لہذا آپ لوگوں کو لینگویجز کے جو کورسز ہیں ان میں بھی داخلہ نہیں لینا ان میں سے بچنا ہے اس کے جتنے بھی کورسز ہیں اس میں داخلہ لینے سے پہلے آپ نے یہ بات بلکل مائنڈ میں رکھنی ہے اس کے بعد آتی ہے ہسپٹیلٹی اینڈ ٹوریزم اب یہ جو ہسپٹیلٹی اینڈ ٹوریزم کی کورسز ہیں یہ آئیس اگر آپ کوئی سال پہلے دیکھیں تو کافی زیادہ یہ ٹرینڈنگ میں تھے یعنی بالخصوص میں بات کروں گا کوویٹ سے پہلے لیکن کوویٹ کے بعد یہ کافی زیادہ ہٹوں ہیں اور ان کی جو گراہ سے وہ کافی زیادہ نیچے جا چکا ہے اس میں بھی آپ لوگوں کو داخلہ تو بڑی سانی سے مل جائے گا اور ہونیسٹلی سپیکنگ بہت سارے لوگ اس میں آتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر ان کو ان کے فروڈ فل نتائی نہیں ملتے اور پھر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی جاب کے لیے بھی سفر کرتے ہیں اور ٹھیک تھاک مسائل کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ کو چاہیے پھر کہ آپ اس کی طرف نہ ہیں ہاں اگر آپ لوگوں نے اس میں کوئی انٹرسٹ ہے آپ کچھ ہوتل کے جو باقی ریسٹورنٹس کے جو باقی کچھ پروگرامز ہیں وہ ان میں داخلہ لے لیں وہ زیادہ بہتر ہے وہاں پہ آپ کو کچھ نہ کچھ اپرٹینٹیز دیکھنے کو مل جائیں گی اور وہ چیزیں پھر بھی بہتر ہیں ایز کمپیر ٹو اس کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ڈیبیٹ میں آ جاتے ہیں یہاں پلوٹیکل سائنس میں آ جاتے ہیں ہسٹری میں سوشل سائنس کے کچھ سبجیکٹس اٹھا لیتے ہیں اب یہ جو جتنے بھی سبجیکٹس ہیں ان کے بھی یہی حالات ہیں کہ یہاں پر نوکلی جو ہیں ان ممالک میں بلخصوص کینیڈا آئیو کے اور اس لکے کے اور بھی کچھ ممالک میں ان کے جو جاب اپرچنیٹیز ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں یعنی آپ لوگ بہت زیادہ سفر کرو گے اور بہت سارے لوگ اس میں داخلہ تو اس وجہ سے لے لیتے ہیں کہ اس میں بھی داخلہ آسانی سے مل جاتا ہے اور بہت سارے یونیورسٹیز میں آپ لوگوں کو اس میں داخلہ مل جاتا ہے لیکن اس کے بعد آپ لوگ جو جتنے پیسے اس پر انویسٹ کرتے ہو اس میں آپ کو پی بیک نہیں ملتا اس میں پھر وہ لوگ آ سکتے ہیں جن کا پیچھے سے بیگرانڈ ان کے مطلق ہو یعنی ریلیونٹ ٹو دہ بیگرانڈ ہو اس کے بعد آپ پھر وہ پی ایچ ڈی کی طرف جانا چاہتے ہیں یعنی پبلیکیشنز کی طرف ریسرچ کی طرف ریسرچ آرٹیکلز لکھنا چاہتے ہیں اور وہ کافی زیادہ لانگ کام ہے اور اس میں پھر آپ لوگوں کو سٹرگل بھی کا زیادہ کرنی پڑتی ہے پڑھنا پڑتا ہے نہیں پڑھنا ہے کہ پوائنٹ او ڈیوز اگر آپ نے آنا ہے تو پھر ٹھیک ہے ادر وائز یہ آپ کے لئے ریکمینڈڈ نہیں ہے تو آپ اس میں بھی نہ آئیں اس کے بعد ایک ڈگری ہے ایم بی اے ایم بی اے سب سے زیادہ کنٹروورشل ڈگری بن جاتی ہے جب اسے بولا جاتا ہے کہ اس کی جاب اپرچنیٹیز نہیں ہیں چونکہ یہاں پر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ ایم بی اے کر کے بہت اچھی اچھی جابز کر رہے ہیں یعنی یوکے میں کینیڈا میں اور یو اے سب میں اور اسی طریقے سے آپ کو اور بھی کچھ ایسے ممالک لکھنے پڑیں گے ایون دو یورپ کے بہت سارے جو ممالک ہیں وہاں پر لیکن ایم بی اے بھی اگر آپ لوگوں نے اچھی یونیورسٹی سے کیا ہو تو ہی آپ لوگوں کو اپرچنیٹیز ہیں چونکہ پاکستان میں یا ہندوستان سے بہت سارے لوگ جیسے بی بی اے کے ڈگری ہوتی ہے پاکستان میں اب بی بی اے کرنے کے بعد پاکستان میں تو کچھ ملتا نہیں ہے اور موسٹ بھی لوگ جو ہیں پھر ایم بی اے آگے جا کے چوز کر لیتے ہیں لیکن ان کا داخلہ کسی ویل ریکنائز ہی ہیں پرسٹیجیس انسٹیٹیوٹس میں نہیں ہوتا اور ان کی ڈگری کی پھر وہ ورث نہیں بنتی اور ان کو پھر وہ جابز نہیں ملتی تو ایم بی اے ضرور آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں اگر آپ کا کسی ریلیمنٹ یونیورسٹی کسی اچھی انیورسٹی میں داخلہ ہو رہا ہے لیکن اگر آپ کا کسی اچھی انیورسٹی میں داخلہ نہیں ہو رہا جو پرسٹیجیس انسٹیٹیوٹس نہیں ہے پھر آپ کو ایم بی اے کی طرف بھی نہیں جانا ایم بی اے میں بھی بہت زیادہ کراؤڈ ہے اوور لوڈڈڈ ہے بہت زیادہ وام ہے تو اس میں پھر آپ لوگوں کو بھی آگے بہت زیادہ سفر کرنا پڑے گا اس کے بعد کچھ پروگرامز آتے ہیں ہیلتھ کیئر کے پروگرام اب ان میں سے اگر آپ دیکھیں کہ میں آپ کو ریکمنڈ کروں آنے کے لیے ویسے تو میں ایک ویڈیو سیپڑ بناوں گا کہ کون کون سے ایسے پروگرامز ہیں جو بہت زیادہ ٹرنڈنگ میں ہیں ہیلتھ کیئر میں ان میں سب سے زیادہ جو آپ آ سکتے ہیں سانی کے ساتھ ہمارے ان ممالک سے پاکستان وغیرہ سے وہ ہے نرسنگ کے پروگرام اور نرسنگ کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے بالخصوص آفٹر کووڈ اس میں جو ڈیمانڈ کی جو ریشو وہ اور زیادہ بڑھ گئی ہے کینیڈا میں تو بہت زیادہ ان کی ابھی بھی تعداد کی ضرورت ہے تو وہاں پہ تو میل نرسنگ بھی اور فی میل نرسنگ بھی دونوں کے لیے اپرچنیٹیز موجود ہیں لیکن کچھ پروگرامز ایسے ہیں جن کے لیے سپیشل سرٹیفکیٹس چاہیے ہوتے ہیں آپ لوگوں کو اور آپ کا اگر بیک گراؤنڈ ویسا ہو اور آپ کے پاس اگر سرٹیفکیشنز نہ ہوں گے تو پھر آپ کے لیے جابز یہاں میں ڈھونڈنے میں بڑے مسائل آئیں گے تو ہیلتھ کیر کے جو پروگرام ان کو بھی بڑے آپ نے اکلمندی کی ساتھ چوز کرنا ہے ایسے پروگرامیں ہیلتھ کیر میں نہیں آجانا جس کے لیے سرٹیفکیشنز بہت زیادہ چاہیے ہو اس کے لیے پھر آپ سفر کرو گے اس کے بعد اب میں آپ کو کچھ پروگرام واپتہ آنا چاہتا ہوں وہ ہے ایکٹنگ کے پروگرام پاکستان میں اور ہندوستان سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ ایکٹنگ کے پروگرامیں یہاں پر آ جاتے ہیں لیکن یہ بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ان ممالک میں جو ایکٹنگ کا کمپیٹیشن ہے وہ بہت زیادہ ہے یعنی کہ ان کے جو اپنے نیٹیو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ اس میں ان رول ہوتے ہیں تو اس میں بھی آپ لوگوں کو ٹھیک تھا کمپیٹیشن دیکھنے کو ملتا ہے اور ہمارے ہاں جو لوگ یہاں سے آتے ہیں ان کو پھر بہت زیادہ سفر کرنا پڑتا ہے اور اسی طریقے سے کچھ نیوز انکرز کے کورسز ہیں جو کہ آپ لوگوں نے نہیں لینے وہ بھی آپ لوگوں کو کافی زیادہ پریشان کریں گے بعد میں کیونکہ اس میں بھی آپ لوگوں کو to the relevant to jobs ہیں وہ نہیں ملنے والی تو یہ کچھ وہ کورسز تھے جن کے مطلق میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں باقی کچھ اور بھی لسٹ ہے لیکن یہ وہ میجر کورسز ہیں جن میں بہت سارے لوگ آتے ہیں تو آپ لوگوں نے ان میں کے صرف چوز کرتے وقت اپنا دھیان رکھنا ہے اور سب سے زیادہ میں آپ کو یہ بہت ریکمنٹ کرنا چاہتا ہوں at the end of the video کہ آپ لوگوں نے جب اپنا براؤڈ میں کورس لیکٹ کرنا ہے اور آپ نے study visa پیانا ہے تو آپ نے یہ بہت مائنڈ میں رکھنی ہے کہ وہاں پر جا کے آپ نے وہ ڈگری اچھے طریقے سے کرنی ہے then ہی آپ کو وہ food full نتائی دیں گے تو ڈگری وہ اچھے طریقے سے تب ہی ہوگی اگر آپ اپنے انٹرسٹ کو فالو کریں گے یا کام از کام اپنے ویسی ڈگری میں جائیں گے جہاں پر جا کے اگر آپ میند کریں وہ آپ کو pay back کر سکے تو لہٰذا آپ ڈگری کی چوز کی اوپر کافی زیادہ اپنی رسرچ کریں میری اس ویڈیو کے بعد آپ اپنے انٹرسٹ کو لے کر ضرور رسرچ کیجئے گا ویڈیو اچھے لگیو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل لازمی سبسکرائب کیجئے گا تینک یو